ملکم بیک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس کل سے جوان کو لے کر ایک نیوز بہت تیزی سے سوشل میڈیا کی اوپر وائرل ہو رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ فلم تو ریمیک ہے کوپی ہے اب گئیس جو جو یہ سنتا ہے سب سے پہلے تو اس کے میرے میں ایک ہی کوئیسیان آتا ہے کہ بھائی یہ نیوز دی کس نے ہے ذرا بتاؤ میں جا کے اس کو گالی دیکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دی چلوں یہ نیوز آئی ہے بولی وڈ ہنگامہ کی طرح سے اب بولی وڈ ہنگامہ گئیس وہ پیج ہے گئیس جو کہ صرف اوفیشل نیوز دیتے ہیں تو انہوں نے ایسا کیا بولا جس وجہ سے کل سے سوشل میڈیا پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے میں آپ کو اے ٹو زی بتانے والا ہوں اے ٹو زی کی کیا اس میں سچ مچ بولی وڈ ہنگامہ والوں کی غلطی ہے یا ہیٹرز کی غلطی ہے بیک اینڈ پہ کیا سین چل رہا ہے ایک ایک چیز بتاؤں گا سب کچھ آپ کو کلیر ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں یار تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو گئیس سب سے پہلے بولی وڈ ہنگامہ نے کیا بولا میں آپ کو وہ بتاتا چلوں بولی وڈ ہنگامہ کہتا ہے کہ بھائی جوان فلم نہ دو فلموں سے انسپائرڈ ہے یہ جو دو فلمیں ہیں ایک ہے امیتہ بچن کی دوسری ہے گئیس کمل حسن کی امیتہ بچن کی جو فلم تھی اس کا نام تھا آخری راستہ اب جو وہ آخری راستہ فلم تھی وہ بھی اوفیشل ری میک تھی ایک تمیل فلم جو کی تھی گئیس کمل حسن کی جس کا نام بڑا گئیس لیول کا مجھ سے پرنونس یہ نہیں ہو رہا تھا نام ہے اورو قیدین ڈائری بس نام دیکھ لیجئے گا بھائی اب نام میں پروبلم ہو سکتی ہے کمل حسن کی فلم اورو قیدین ڈائری جو کی ریلیز ہوئی تھی نائنٹین ایٹی فائف میں یز گئیس بولی وڈ ہنگامہ کہتا ہے کہ بھائی جوان فلم ان دو فلموں سے انسپائرڈ ہے ایک امیتہ بچن کی فلم آخری راستہ اور یہی امیتہ بچن کی فلم آخری راستہ خود اوفیشل ری میک تھی کمل حسن جو کہ نائنٹین ایٹی فائف میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد بھائیس بولی وڈ ہنگامہ کہتا ہے کہ ایٹلی کمل حسن کے بہت بڑے فین ہیں بہت بڑے وہ کمل حسن کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی کمل حسن کی اس فلم سے ایٹلی صرف انسپریشن لے رہے ہیں صرف انسپائرڈ ہوئے ہیں اب انسپائرڈ میں ری میک میں اور کوبی میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے بہت ہی بڑا انسپائرڈ کا گائز مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فلم دیکھی اس فلم سے کچھ آئیڈیاز آپ نے لے لیے ری میک اسے کہتا ہے کہ ایک فلم ہے آپ نے اس کو پورے کا پورا اٹھا لیا بنا لیا کوپی کر لیا ایک ایک سین کوپی کر لیا انسپائرڈ اور گائز ری میک کوپی میں ڈیفرنس ہے اب ہوا کیا بولی وڈ ہنگامہ نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ فلم ان دو فلموں سے آخری راستہ ان دونوں فلموں کا ری میک ہے یا کوپی ہے صرف بولی وڈ ہنگامہ لکھتا ہے کہ ان دونوں فلموں سے انسپائرڈ ہو سکتی ہے کیونکہ ان دونوں میں بھی ڈبل رول تھے اور جوان کے اندر بھی ڈبل رول ہونے والا خیشہ رکھان کا تو یہ صرف انسپریشن لے گئی ہے اب گائز سب سے پہلی بات اس بات میں بھی کتنی سچائی ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیا سچ مچ ایٹلی نے انسپریشن لی ہے انسپائرڈ ہے ان دو فلموں سے تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ یہ فلمیں بھائی میرے تو پیدا ہونے سے بھی دس پندرہ سال پرانی ہے اور اوکیدین ڈائری ریلیز ہوئی تھی نائنٹین ایٹی فائف میں اور میری تو ڈیٹ آف برد تھی ٹو تھاؤزن کی ہے پندرہ سال پہلے کی تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کی جنریشن نے وہ فلمیں دیکھی ہوں گی یس کس بہت کم ہنڈرڈ میں سے کوئی ایک یا دو ہی ہوں گے جنہوں نے آپ مجھے بتائیں بہت سے لوگوں نے یہ کمل حسن کی فلم کا نام بھی آج پہلی بار سونا ہوگا اور اوکیدین ڈائری کا لٹرلی تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی پرانی فلم سے کوئی انسپریشن لی جا سکتی ہے یا انسپائرڈ ہوئے ہوں گے ایٹلی اب گئیس سب سے پہلی بات اگر لے بھی لی ہے انسپریشن تو کیا جاتا ہے خود سوچئے نا گئیس اتنی پرانی فلم ہے اتنی پرانی فلم سے اگر انہوں نے انسپریشن لی ہے تو وہ ابھی ہمیں نیو کر کے دیکھائیں گے تو مطلب یہ ریمیک اور کوپی بنتی ہی نہیں ہے بس گئیس یہ نیوز تھی اس نیوز کو لے کر جتنی بھی ہیٹرز تھے انہوں نے کل سے بھئی وائرل کرا دیا کہ جوان تو ریمیک ہے جوان کوپی ہے ایون کے کچھ ایسے نوبڑے بیٹے ہیں میری گئیس آپ سب کو جاد ہوگا پتھان کی ریلیز ڈیٹ سے پہلے ایک گئیس نیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ جوان فلم دو فلموں کا ریمیک ہے ایک تو جو ہالی ووڈ کی فلم ہے ڈارک مین جس کی بھی بلکل ایسی پٹیاں اس نے بھی باندھی ہوئی تھی جیسے اناؤنسمنٹ ویڈیو میں شاروک خان نے باندھی ہوئی تھی ایک اس کا ریمیک ہے دوسرا پیرر رسو فلم ہے کوئی ساؤت کی اس کا ریمیک ہے یہ نیوز گئیس بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی پتھان سے پہلے جس میں میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی اب ایک بندے نے کیا کیا میری ویڈیو وہ اٹھائی اس کا گئیس اوپر سے کٹ کیا سارا مینز کی مین جس میں میں نے بولا تھا کہ جوان ریمیک ہے پیرر رسو کا وہ پورشن ٹویٹر پہ ڈال دی اور میرے خلاف نیگیٹیوٹی کر رہا ہے ایسا فیل کرا رہا ہے کہ اس بندے نے یہ ویڈیو ابھی لگائی اور وہ ویڈیو میں نے کب لگائی تھی مجھے خود بھی نہیں بتا مجھے تم پتہ نہیں ہے کہ میں نے وہ ویڈیو بھی لگائی تھی پتہ نہیں کب لگ بگ اس آناؤسمنٹ ویڈیو پہ آپ کہلیں کہ ایک سال ہونے والا ہے تو ایسے ایسے نوبڑی بھی بیٹے ہیں جو کہ آرڈینس کو فیک بتا کے ایک دوسرے کے حلاف کر دیتے ہیں تو جو ایکچیل نیوز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جوان نہ ریمیک ہے نہ کوپی ہے اور ابھی تو خود سوچئے کہ نہ اس کا ٹیزر آیا ہے نہ اس کا ٹریلر نہ کوئی پوسٹر جس ایک آناؤسمنٹ ویڈیو ہے تو آناؤسمنٹ ویڈیو ہوتے وقت اتنی بڑی تباہی بنی پڑی ہے اس فلم نے ہر طرف آگ لگائی پڑی ہے تو یہ جب ٹیزر لائی گی یار یہ جب ٹریلر آئے گا اس کا تو اس کے بات کیا ہوگا بھائی سوچ کی بھی گوز بمز آتے ہیں مطلب دیکھیں پتھان کے ٹائم بھی اسی طرح نیگٹیویٹی ہوئی تھی پتھان کی ریلیز ڈیٹ سے پہلے کسی نے بولا یہ سٹوری لائن کسی نے بولا ہم ریلیز نہیں ہونے دیں گی آئی اور ایک ہزار کروڑ کر کے گئی اور اسی طرح بھی جوان سے ریلیٹڈ بھی ہو رہا ہے وی میک ہے کوپی ہے لیکن جس دن یہ ریلیز ہوگی میں آپ کو شور شوٹ کہت تو سارے ریکارڈز بریک کر کے جائے گی نہ کیے تو آپ لوگ ضرور مجھے بولیے گا کیوں کیونکہ ابھی تک اس فلم کا کونٹینٹ ہی نہیں آیا کونٹینٹ جب آئے گا تو یہ کتنی بڑی انٹیسپیٹڈ فلم بن جائے گی بھائی گوز بمز آ جاتے ہیں لیٹرلی گوز بمز تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تیار ہو جاؤ ٹیزر کے لیے ٹیزر ریلیز ہوگا سیکنڈ جون کو سیکنڈ جون کے بعد جو حلہ مچے گا نا وہ کمال ہونے والا ہے کیونکہ ہیٹرز بھی ریڈی بیٹے ہیں کچھ نہ کچھ جب جیسی ٹیزر ریلیز ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو بولیں گے ٹیزر ایسا ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو کچھ نہ کچھ تو نیگٹیوٹی ہوگی تو اس نیگٹیوٹی کو صحیح بجائیں گے ہم مزہ آئے گا ابھی تاکہ لیے تنہی گئے تو خوبصہ آپ کو ساری بات کلیر ہو گئی ہوگی اگلی انویلی وڈن میرے کیے گا تھنکس فر وچنگ